ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سٹڈی سٹریک پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایسے سوال حل کرنا سیکھیں گے جو لیٹر ملی لیٹر کے سوال ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی بیسٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو سمجھانے والا ہوں تو دیکھیں ایسے جو سوال ہوتے ہیں ان میں بچے بہت کنشیوجن ان کو ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر لیٹر دیا ہوتا ہے اور بعد میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اتنے ملی لیٹر کا دام بتائیے ٹھیک ہے تو آج کا اگر یہ ویڈیو آپ پورا اچھے سے سمجھ کر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پھر آگے کبھی بھی ایسے سوالوں میں کوئی بھی کنشیوجن یا دکت نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کوششن کو دھیان سے پڑھ لیتے ہیں کوششن کیا دیا ہے آپ کا کہ ایک لیٹر کی کولڈرنگ یا ایک لیٹر کولڈرنگ ساٹھ روپے کی ہے تو ایک سو پچاس ملی لیٹر اس کو ایم ایل سے پردرشت کرتے ہیں اور یہ جو لیٹر ہے اس کو کیول ایل سے پردرشت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لیٹر کولڈرنگ ساٹھ روپے کی ہے تو ایک سو پچاس ملی لیٹر یعنی ایم ایل کتنی روپے کی ملے گی تو آئیے اس سوال کو ہم آپ کو حل کر کے سکھاتے ہیں اور آپ کو ایسے جتنے بھی سوال ہیں پھر کبھی آگے دکت نہیں ہوگی تو چلیئے سب سے پہلے آپ کو لکھ لینا ہے حل اب اس کے بعد کیا دیا ہے کہ ایک لیٹر کی کولڈنگ ساٹھ روپے کی ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں لکھنا ہے ایک لیٹر تو ایک لیٹر برابر کتنا دیا ہے آپ کو ساٹھ روپے دیا ہے یعنی کہ ایک لیٹر کی کولڈنگ کتنی ہے ساٹھ روپے کی ہے اب اس کے بعد تو ایک سو پچاس میلی لیٹر کتنے روپے کی ہوگی تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم سو میلی لیٹر کتنے کی ہوگی یہ پتہ کریں گے تو اب یہ سمجھئے کہ یہ کیسے پتہ کریں گے کہ سو میلی لیٹر کتنے کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں ایک لیٹر میں کتنے میلی لیٹر ہوتے ہیں تو یاد رکھئے ہمیشہ ایک لیٹر میں ایک ہجار میلی لیٹر ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ایک لیٹر میں ایک ہجار میلی لیٹر ہوتے ہیں تو کیا آپ ایک لیٹر کو ایک ہجار میلی لیٹر لکھ سکتے ہیں جی ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں یہی لکھ لیجئے ایک ہجار میلی لیٹر ایک ہجار میلی لیٹر کہہ دو یا پھر ایک لیٹر کہہ دو بات تو وہی ہے تو ایک لیٹر کا دام ساٹھ روپے ہے تو ایک ہجار ملی لیٹر کا بھی دام تو وہی ہوگا نا ساٹھ روپے کیونکہ ایک لیٹر اور ایک ہجار ملی لیٹر بات تو ایک ہی ہے اب اس کے بعد سو روپے کا دام نکالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ کیا کریں گے کہ ایک جیرو کٹ دیں گے تو یہاں سے اگر آپ ایک جیرو کٹیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو ایک جیرو کٹنا پڑے گا تو جب ایک جیرو یہاں سے کٹ دیا تو یہاں پر کتنا بچا ہے یہاں بچا 100 ملی لیٹر اور برابر جب یہاں سے کار دیا تو کتنا بچا 6 روپے بچا اب ایک بات دھیان رکھئے جو بھی ہم ایسے سوالوں میں کرتے ہیں تو جو بھی ہم کرتے ہیں برابر یہ جو لگا ہے برابر کے اس سیڈ بھی کرتے ہیں اس سیڈ بھی کرتے ہیں مطلب اگر اس سیڈ کیا ہے تو اس سیڈ بھی ہمیں کرنا پڑے گا مطلب جو کریں گے دونوں میں کریں گے اب جیسے کہ یہاں ایک ہزائے میلی لیٹر کا دیا تھا ساٹھ روپے تو آپ نے کہا کہ یہ ایک جیرو کار دیا تو ادھر سو میلی لیٹر بن گیا اور ساٹھ میں سے ایک جیرو کار دیا تو یہ سو میلی لیٹر کا یہ دام آگیا اب مان لو ساٹھ کی جائے مان لو 65 لکھا ہوتا ہے تو یہاں جیرو نہیں ہے تو کیا کروگے تو جیرو نہیں ہے تو آپ کو کار تو سکتے نہیں ہو کیونکہ جیرو ہی کار سکتے ہو تو اگر جیرو نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک دسملہ بیٹھا دینا ہے مطلب یہاں دائیں سائیڈ سے اس سائیڈ سے دائیں سائیڈ سے ایک انگ چھوڑ کے دسملہ بیٹھا دینا ہے اگر جیرو نہیں ہے جیرو ہے تو جیرو کار دیں گے ورنہ اگر جیرو نہیں ہے تو دائیں سائیڈ سے ایک انگ چھوڑ کے دسملہ بیٹھا دینا ہے تو یہاں پر جیرو تھا تو کار دیا تو ایک ہزار ملی لیٹر کا کتنا آگیا چھے روپے آگیا اب دیر سو ملی لیٹر کا نکالنا ہے تو سو میلی لیٹر کا تو آپ کو پتہ چل گیا دیر سو میلی لیٹر کیا ہوتا ہے سو میلی لیٹر اور پچاس میلی لیٹر اور اس میں جڑ دو سو اور پچاس دیر سو ہی تو ہوتا ہے تو سو کا تو ہمیں پتہ چل گیا اب ہمیں پچاس کا اور نکالنا ہے تو یہاں لکھ لیجیے آپ کیا کہنیں گے پچاس میلی لیٹر کا نکالیں گے تو دیکھو یہاں خود ہی یہاں پر دیکھو کہ سو میلی لیٹر کا آدھا کتنا ہوتا ہے پچاس میلی لیٹر ہوگا نا سو کا آدھا کتنا ہوگا پچاس میلی لیٹر تو سو کا آدھا لکھ لو پچاس ٹھیک ہے پچاس میلی لیٹر ہم نے لکھ لیا اب اس کے بعد چھے کا آدھا کتنا ہوگا تو تین روپے ہوگا لو بھئی آپ کا پچاس میلی لیٹر کا دام آگیا تین روپے کیسے آیا ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس سوالوں میں جو بھی کرتے ہیں برابر جو لگا ہے نا برابر اس کے اس سیڈ بھی کریں گے اور اس سیڈ میں لگا دونوں طرف کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سو کا آدھا کیا تو پچاس آیا ہے نا تو اس سیڈ ہم نے آدھا کیا ہے تو مطلب اس سیڈ بھی ہمیں آدھا کرنا ہوگا تو اس کونسپٹ کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے تو جب آپ ادھار آدھا کریں گے تو پچاس ملی لیٹر بن جائے گا اور جب اس کا آدھا کریں گے تو سو ملی لیٹر کے پیسے آدھے آپ کو پتا چل جائیں گے تو پچاس ملی لیٹر کا کتنا دام آگیا ہے تین روپے آگیا اب کیا کرنا ہے دیر سو میلی لیٹر کا بتا کرنا ہے سو میلی لیٹر کا آپ کو پتا ہے چھے روپے پچاس کا یہ اب سو اور پچاس کو مل کر ہی تو دیر سو بنتا ہے مطلب کی آپ کیا کریں گے سو میلی لیٹر کے روپے اور پچاس میلی لیٹر کے روپے جوڑ دیجئے تو جب چھے میں آپ تین کو جوڑیں گے تو کتنا آئے گا یہ سو میلی لیٹر کے روپے ہیں یہ پچاس میلی لیٹر کے تو جب جوڑیں گے اب ایک چیز اور سمجھئے یہاں پر تو ڈیر سو میلی لیٹر تھا تو سب سے پہلے ہم نے سو کا نکال لیا اب مان لو یہاں پر ڈھائی سو ہوتا ساڑھے تین سو ہوتا ملتب سو کے بعد دو سو پچاس میلی لیٹر ہوتا تو آپ کیا کرتے سو میلی لیٹر والے میں پہلے دو سے گڑا کرتے تو کیا جاتا دو سو میلی لیٹر کا دام آ جاتا اس سائٹ بھی دو سے کرتے اس سائٹ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پچاس کا تو جیسے میں نے بتایا کہ سو کا آدھا ادھر کریں گے تو پچاس اس کا آدھا ادھر کریں گے تو پچاس تو اگر یہاں پر تو سو میلی لیٹر کا دیا تھا تو ہم نے ڈیریکٹ سو کا نکال لیا اب دو سو میلی لیٹر کا ہوتا تو آپ کیا کرتے اس میں چھے میں دو سے گڑا کر دیا تو اس کا دگنا پتا چل جاتا تو دوستو ابھی اس کوشن کا یہ نو آنسر آ چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو جڑا بھی اچھی لگی ہے میر پور لگی ہے تو پلیز دوستو ویڈیو کو کیجئے گا لائک اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب کیونکہ ہم آپ کی لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جو آپ کے کام کا ہو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو